مولا رضا علیہ السلام کی نگاہ میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ انہیں سب سے بہترین شخص کون لگتا ہے جسے وہ دو سرکتے ہوں وہ پسند کرتے ہوں کہ ان کے چاہنے والے ایسے ہوں ان کے ماننے والے ایسے ہوں وہ کون ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں بات جناب بزنتی سے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے شاگرد ہیں بلکہ جناب احمد ابن محمد ابن یحییٰ بزنتی انہوں نے ساتھویں امام کا زمانہ بھی دیکھا ہے آٹھویں امام کا زمانہ بھی دیکھا ہے نوے امام کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور سبی سے روایتیں نقل کیے بہت بڑے عالم مدین بہت بڑے صحابی ہیں جناب بزنتی حتی جو ایک خاص اسطلعہ استعمال ہوتی اصحاب اجمع یعنی اگر انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو سبی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ امام ہی سے منقول ہوگی ان افراد کے اندر بھی جناب بزنتی کا نام شامل ہے کہتے ہیں کہ جو امام کے اتنے چاہنے والے تھے انہی کے زبانی ہم سن رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے یہ امام رضا نے اپنے گھر دعوت پر بلایا خود مولا رضا نے سواری بھیجی میں اس سواری پر سوار ہوا اور مولا کی خطبت میں حاضر ہوا جب مولا کی خطبت پہنچا تو کئی سارے اصحاب ان کے موجود تھے اور جلو قدرہ صاحب تھے ایک ایک کر کے اس سارے صحابی جانے لگے ہیں یہاں تک کہ میں تنہا رہ گیا اور رات کا ایک پہر داخل ہو گیا یعنی کافی رات ہو چکی تھی مولا رضا علیہ السلام سے میں نے اجازت طلب کی کہ میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں امام رضا نے فرمایا کہ اگر تم یہ مناسب سمجھو کہ ہمارے گھر پر ہی تم خیام کرنا چاہو تو خیام کر سکتے ہوں کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ کے واقع میں آپ کے پاس خیام کر سکتا ہوں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں امام رضا نے کہا کوئی بات نہیں رات کا وقت ہو چکا ہے تو آ کر ہمارے گھر میں روک جاؤ لہذا ایک کنیز کو مولا رضا نے حکم دیا کہ ان کے لیے بستر تیار کیا جائے ان کے لیے چادر تیار کی جائے اور ان کے لیے سونک انتظامات کی جائے لیکن خاص جو جملہ تھا مولا رضا کا وہ یہ تھا کہ ان کے لیے وہ بستر بچھایا جائے جو میرا بستر ہے انہیں وہ چادر اورنے کے لیے دی جائے جو میری چادر ہے اور وہ حجرہ گویا دیا جائے جو میرا حجرہ ہے جنابِ بزنتی ہواوں میں پرواز کرنے لگے کہ کیا میرا مقام ہے کہ مولا رضا نے اپنی چیزیں میرے حوالے کی ہیں گویا میرا مقام تو جنابِ سلمان کی طرح ہوگا میرا مقام تو جنابِ میسمِ تمار اور مالک کشتر کی طرح ہوگا اور میں تو بہت زیادہ قریب ہوں اس کا مطلب مولا رضا سے مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ مولا رضا مجھے اتنے چاہتے ہیں یہ اپنے ذہن میں فکر لے کر ابھی گیا تھا حجرے میں آرام کرنے کے لیے کہ امامِ رضا تشریف لائے اور یہاں پر ایک خاص طور پائے امامِ رضا آئے اور امامِ رضا نے کہا اے بزنتی احتیاط کرو اپنے خیالات کرنا کیونکہ سحسہ ابن سوحان کے پاس بھی مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور وہ بھی یہ سمجھنے لگا تھا کہ مولا تو صرف میری آیادت کو آئے ہیں میری تیمارداری کو آئے ہیں کیونکہ مولا علیہ السلام جب وہ بیمار ہوئے تھے اس وقت مولا امامِ علی علیہ السلام جب وہ بیمار ہوئے تھے تو گئے تھے آیادت کرنے کے لیے تو سحسہ ابن سوحان بھی اپنے آپ کو بہت بڑا شخص سمجھنے لگے تو امامِ رضا نے کہا یاد رکھو کہیں وہی خیالات تمہارے ذہن میں نہ آجائیں یعنی تم بھی کہیں فقر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہارے جیسا کون ہو سکتا ہے تمہارا مقام تو بہت بلند ہے اور دیکھیں یہ ابھی دینی مقام کی بات ہو رہی ہے لیکن دینی مقام کے اندر بھی انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یعنی مولا رضا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا ہو بہت زیادہ مولا رضا کے حرم میں جانے والا ہو مولا حسین کی بارگاہ میں جانے والا ہو حج زیارات کرنے والا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ مجھ جیسا کون ہوگا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب بار بار امام بارگاہ میں آتے ہیں بار بار مسجدوں کے اندر آتے ہیں دوسروں کو دیکھ رہی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تو بڑا سخت عذاب آنے والا ہے قیامت کے میدان میں ان کو لیے تو پکی جہنم ہے انشاءاللہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہوگا اور ساس عدی بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم تو شاید مولا ہی کے جوار میں ہوں گے اور مولا ہی کے قریب میں ہوں گے ہمسائے میں ہوں گے مولا رضا نے فرمائے یہ خیال نہ آئے ذہن میں کیونکہ جہاں انسان کے ذہن میں خیال آئے کہ مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے میں تو بہت افضل ہوگی ہوں میرے برابر کی کون ہوگا وہیں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے وہیں سے انسان اپنے آپ کو لوس کر جاتا ہے اور یہ کام وہ ہے کہ تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا ہے خوش شیطان جو شیطان بنا ہے وہ کیوں بنا ہے کیا وہ کوئی بہت بڑا گونے گار تھا کیا بہت معصیت کرتا تھا کیا گالم گلوش بکتا تھا جھوٹ بولتا تھا تحمتیں لگاتا تھا کیا کرتا تھا عابد اور زاہد تھا متقی پریزگار تھا جس کے بارے میں مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم از کم اس جد دنیا بننے سے پہلے چھ ہزار سال عبادت کی ہے جس کے بارے میں نئی معلوم البتہ یہ نئی معلوم کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کو نئی معلوم اور لوگ کو بتانا نہیں چاہتے اس موقع پر کہ وہ زمین کے چھ ہزار سال تھے یا آسمان کے چھ ہزار سال تھے اتنی عبادتیں کرنے والا اتنی نمازیں پڑھنے والا لیکن کیا ہوا کہہ لگا کہ میں آدم سے افضل ہوں میرے برابری کا کون ہے لیکن جیسے یہ خیال ذہن کے اندر آیا یہ خیال دل کے اندر آیا کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے فوراں سے زوال شروع ہو گیا جب پروردگار نے حکم دیا کہ تجھے سجدہ کرنا ہے آدم کو تجھے جھک جانا ہے آدم کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہوا جبکہ پروردگار حکم دے رہا ہے اور پھر بلعمِ باؤر کا واقعہ ہے برسی سے عابد کا واقعہ ہے یہ سارے بڑے نمازی متقی پر ازگار لوگ تھے تو انسان احتیاط کرے اس چیز کے اندر کہ کہیں اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے لگیں سارے فیسرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہی کی بارگاہ میں اللہم صلع علیہ محمد و علیہ محجل فرج ایک شخص آتا ہے اور دیکھیں آپ امام رضا سے بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ جو وہ بزنتی اپنے مہم و خیال میں سمجھے لگا تھا کہ میں بہت بڑا شخص ہوں ہوتے کچھ لوگ ہمارے تو کوئی عقاد نہیں ہیں لیکن لوگ آ کر انسان کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ انسان سمجھے لگتا ہے کہ مجھ جیسے کون ہوگا یہ خاص طور پر وہ افراد جو دین کے کام کرنے سے وابستہ ہیں ممبری ہیں وہ جو محراب پر ہوتے ہیں ہاتھ چومے جاتے ہیں انہیں بوسے دیے جاتے ہیں وہ بڑے اس مرس کے اندر ابتلا ہو سکتے ہیں کہ مجھ جیسے کون ہو سکتا ہے کیا معلوم کہ ہمارے پیچھے جو اتنے نماز پڑھنے والے ہیں آنے والے ہیں وہ ہم سے لاکھ درجہ افضل ہو انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کو ججھ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو مولا رضا کی خدمت میں شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امام رضا آپ سے زیادہ افضل کون ہوگا واقعا دیکھیں اب تو مولا رضا ہیں مولا رضا سے افضل تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مولا رضا دیکھیں تربیت کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر نہیں جب وہ شخص آیا کہنے لگا کہ آپ سے افضل کون ہوگا آپ کے آبا افضل تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی کو آبا افضل نہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے اگر شروع کریں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باق علیہ السلام حضرت امام زین العبدین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام مولا حسن اور امام علی مولا حسن چچا ہوتے ہیں امام علی دادہ اور پھر نبی اکرم تک آپ سے صلح پہنچتا ہے کہ آپ کے آبا افضلات کی برابری تو کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ کے جیسے ہوتے کون ہوگا امام نے رکھ کر بڑا خوبصور جملہ شاہ فرمایا اور سننے والے موجود تھے امام نے فرمایا اگر ان کا مقام بلند ہے اور میرا مقام ان کی وجہ سے بلند ہے تو یہ دیکھو کہ ان کا مقام کیوں بلند ہے ان کا مقام بھی تو تقوال پریزگاری کی وجہ سے بلند ہے اگر انسان نے تقوال پریزگاری اختیار نہیں کیا تو پھر اس کا مقام بھی کوئی حیثیت نہیں لگتا اگر انسان مقام بنانا چاہتا ہے تو وہی کام کرے جو آبا اشجاد نے کیا ہے نبی اکرم صادق اور امین تھے مولا متقیان شیر خدا علی مرتضی ید اللہ عین اللہ صحیف اللہ لسان اللہ ازن اللہ مولا حسین صلی اللہ سرکار سید الشہدہ امام حسن مشتبہ کریم اہل بیت امام زین العابدین سید الساجدین امام سجاد امام باخر صلی اللہ علیہ وسلم امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم امام قاظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے واقعا کردار پیش کیا ہے اگر تمہارا کردار بھی ایسا ہے تو تم بلند ہو اگر نہیں ہیں تو پھر پرودگار آبا اشجاد کو نہیں دیکھتا جب امام رضا علیہ وسلم نے اس انداز سے جملہ اشعہ فرمایا تو ایک اور شخص خڑا ہو گیا کہنے لگا واللہ خدا کے قسم آپ سے بہتر تو کوئی اور شخص ہو نہیں سکتا کیا بات کہی آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہو سکتی دیکھیں ہوتے کچھ لوگ امام کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں سامنے سے جو جواب آ رہا ہے وہ پیغام نہیں لے رہا اور اللہ اکبر ایسے موقع پر جو وائز ہوتے ہیں جو نصیت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ میں پیغام دینے والا ہوں میں اپنی کوئی تعریفیں کروانے والا نہیں ہوں تو دوسرا چکڑا ہوگئے کہنے لگا کہ واقعہ آپ سے بہتر تو کوئی شخص ہو نہیں سکتا خدا کے قسم آپ افضل انسان ہیں اور آپ افضل مخلوق ہیں امام رضا علیہ السلام میں دوسری بات گئی فرمانے لگے کہ اگر میرا تقوی سب سے افضل ہے تو پھر تو میں سبی سے افضل ہوں لیکن اگر تقوی میں کوئی مجھ سے زیادہ بہتر ہے تو پھر وہ افضل پرودگار کے نزدیک ہیں انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ میرا تقوی میری پریزگاری میری نماز سے سب سے زیادہ ہے چند افراد کے اندر دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ وہ سب سے زیادہ بلندے اور وہ بھی نہیں معلوم کہ جو چند افراد ہیں ان کی زندگی کیا ہے ان کے اندر کے خیالات کیا ہے باطن کیا ہے ان کی روح کیا ہے ان کا دل کیا ہے ظاہر کو دیکھ کر ہم یہ سب سے کے بارے میں کہیں کہ ہماری نمازیں سب سے افضل ہیں تو کیا پروردگار قیامت کے میدان میں نمازوں کو تولنے والا ہے کہ اس نے سو کلو نمازیں پڑی تھی اس نے دس کلو نمازیں پڑی پروردگار کا نزدیک میار کیا ہے تبارک اللذی بیدن خیر وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن وعمل تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے نہیں فرمائے اکثر عملہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر نمازوں کو تولہ نہیں جائے گا روزوں کو تولہ نہیں جائے گا وہاں دیکھا جائے گا کہ کون بیسٹ نماز پڑنے والا ہے بیسٹ بندگی کرنے والا ہے وہاں یہ دیکھا جائے گا تو مولا رضا علیہ السلام کی جب دوبارہ سے تعریف کی تو مولا رضا نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ تقویے کے اندر ہے تو وہ زیادہ افضل ہے اور پھر یہ جملہ شاہ فرمایا کہ یہ آیت ابھی تک منسوخ نہیں ہوئی ہے اور باقی ہوتا قیامت باقی رہے گی کہ پر مردگاہ نے فرمایا ہے کہ کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں پھر مختلف قبیلوں کے اندر مختلف ٹرائپز کے اندر مختلف کنٹریز کے اندر مختلف سٹیز کے اندر مختلف قوموں کے اندر تخصیم کر دیا کوئی امریکہ میں ہیں کوئی کینیڈا میں ہیں کوئی یورپ کے اندر ہے کوئی پاکستان میں ہے کوئی انڈیا میں کوئی افریقہ میں کوئی آسٹریلیا میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فلا جگہ پر ہے وہ بہت افضل ہے جو فلا جگہ پر ہے وہ افضل نہیں ہے وہ سلمس ہے خدا نہ خواستا کیا مطلب ہے یہ دنیا والوں کی اسطلاحات ہیں پروردگار کے نزدیک صرف ایک میار ہے یہ ساری چیزیں خدا نے رکھی تھی کس لیے ایک دوسری کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے شناخت کے لیے پہچان کے لیے لیکن جو اصل میار ہے خدا کے نزدیک وہ صرف ایک ہے ان اکرمکم عند اللہ اتفاکم خدا کے نزدیک وہی سب سے عدد افضل ہے جو ہم میں سے سب سے عدد متقی ہوگا اگر انسان متقی ہے تو خدا کے نزدیک افضل ہے اور اپنے آپ کو وہ انسان کبھی بھی اس غرور میں غلط اور خام خیالی مبتلا نہ کرے کہ میں نے تو اتنے کام کیے خدا کے لیے تو میرا تو مقام بہت زیادہ بلند ہوگا اور لوگ میری تعریفیں بھی کرنے والے ہیں تو یہ کام خدا کے لیے کیے تھے یا کسی اور چیز کی لالچ میں کیے تھے اگر خدا کے لیے کہیتے تو خدا تو جانتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں انسان کے دلوں کے حال سے واقعہ پر پرودگار بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انسان اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے برتر نہ سمجھیں خصوصیت کے ساتھ جو ریسیزم کی لہر آئی ہے خدا اس لہر کو بچائے اور لوگوں کو اقل و فہم اتا فرمائے کہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں کسی امریکن کو افریقن کے اوپر کوئی فوقیت نہیں کسی عربی کو کوئی عجمی پر فوقیت نہیں کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں جب امام رضا علیہ السلام جو واقعا حق رکھتے تھے برتری کا وہ یہ جملہ اشاءہ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ واقعا کسی کو کوئی برتری نہیں ہے صرف معیار تقویہ الہی ہے تقویہ الہی کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو پروردگار کا بندگی کا جذبہ ہو پروردگار کی فرما برداری کا شوق اور محبت ہو انسان خدا کا ہو جائے یہ اس کو سب سے زیادہ بلن بنا دیتا ہے بس ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کر کے ذہن مطلب میں تمام کر دوں گا کہ امام رضا ایک مرتبہ پرانا زمانہ ہے ہمام میں داخل ہوئے ہمام پرانے زمانے میں بہت سارے شاور سے لگی ہوا کرتے تھے اور وہاں گرم پانی آیا کرتا تھا کیونکہ آج کل کے دور کے اندر جس طریقہ سے گھروں کے اندر گرم پانی آیا جاتا ہے ہر گھر کے اندر مشرومز موجود ہیں باترومز موجود ہیں اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے ایک خاص جگہ جانا پڑتا تھا جہاں پر پانی گرم ملتا تھا بہترین نظام ہوتا تھا بہترین نہانے کا اور مساج کا تو مولا رضا علیہ السلام جب وہاں داخل ہوئے ہمام میں تو ایک شخص نہیں جانتا تھا مولا رضا کو وہ نہا رہا تھا تو بیک سائیڈ پر پیٹ پر برش کرنے کے لیے کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی اس نے دیکھا ایک شخص کو امام رضا کو دیکھا نہیں جانتا تھا کہا کہ میری ہیلپ کر دو گے کہ میں پیچھے میری مساج کر دو اور برش کر دو تاکہ میں سارس اترا ہو جاؤں امام رضا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں علیہ و زہرہ کا بیٹا ہوں تم جانتے ہو میں کون ہوں میرے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں فرمایا ہاتھوں میں برش لیا اور اس کے پیٹ کو گھسنا شروع کیا صفائی شروع کیا اتنے میں ایک اور شخص آیا اسے دیکھ لیا کہ مولا رضا کو اس نے کام دے دیا ہے اللہ اکبر اتنے بڑی زیادتی سعداد ایک عام سید ہو تو اس کو ایک عام انسان نہیں دیتا یہ تو مولا رضا ہیں امام رضا علیہ السلام کہہ لگا کہ تم جانتے ہو اس شخص کو کون ہے جس کو تم نے دے دیا کام یہ ولی اہد ہیں یہ امام رضا ہے ڈر گیا وہ کہہ لگا کہ مجھ سے غلطی ہے ہوگا میں نہیں پہچانتا تھا آپ کو امام رضا نے کہا کوئی بات نہیں کام تو پورا ہونے دو مکمل ہونے دو میں صحیح طریقہ تمہارے سفائے کروں کہا نہیں میں آپ کو مزید زحمت ہی دے سکتا امام رضا نے کہا کہ یہی سمجھو کی ذریع سے تم مجھے نہیں جانتے تھے اور میں تمہاری پوری مدد کر کے پوری خدمت کر کے یہاں سوٹھوں گا اللہ اکبر کیا ہمارا دین ہے کیا ہمارے واقعین لیجنڈز اور آئیکنز ہیں اور کبھی کبر افسوس ہوتا ہے کہ ہم انہی کی محفلوں کو مجلسوں کو برپا کرتے ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں وہ چھکڑا کرتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ چائے لے کر آ جاؤ کسی نے پانی لے کر آنے کا کہہ دیا کسی نے ٹیشو لانے کا کہہ دیا اور کوئی چیز ہمیں یہاں سے وہاں اٹھا کر رکھنی ہو تو ہم نہیں رکھیں گے کوئی آئے گا خادم اور وہ یہ کام کرے گا جس کا یہ کام ہے وہ آ کر یہ کام کرے گا میں گاڑی کے اندر بیٹھوں گا اور اسی والی گاڑی ہوگی اور میرے لئے سارے امکانات ہوں گے اور میرے لئے سارے بہترین انتظامات ہوں گے تو مولا رضا علیہ السلام سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ ولی اہد اور شہزادے تھے دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو امام تھے حجت خدا تھے لیکن جو چھوٹے چھوٹے دوسروں کے کام ہیں وہ کرنے کا بار بار مولا رضا علیہ السلام نے حکم کیا ہے بہت سارے اور خوبصورت باتی تھیں لیکن ہمارا وقت مکمل ہوا پروہدگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروہدگار جو واقعا سیرت امام رضا علیہ السلام ہے اس پر ہم سب کو عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اندر جو کبھی کبھر غرور تکبر حسد عجب پیدا ہو جاتا ہے پروہدگار ان تمام بیماریوں سے ہم سب کو دور فرمائے نفاق کی اور کفر اور شرک کی بیماریوں سے ہمیں نجال عطا فرمائے اور تمام عالم انسانیت کو کرونا وائرس سے نجال عطا فرمائے جو مریض ہیں بیمار ہیں انہیں شفای کامل اور آجل عطا فرمائے حضرت مولا رضا علیہ السلام کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں رزق کی پرچھائی مبتلا ہیں بلخصوص اس طرح کی صورتحال کے اندر پروہدگار اسے رزق حلال اور طیب عطا فرمائے اور ان کے رزق میں وسعت و قسرت عطا فرمائے اور پروہدگار جہاں جہاں شیعن ہے در کرار آبازن تمام کی جان مالز و طعبوں کے حفاظت فرمائے تمام امام بارگاؤں کی مساجد کی بالخصوص آن لائن جو مساجد امام بارگاؤں کام کر رہی ہیں جو افراد کام کر رہے ہیں بڑے خروض کے ساتھ کام کر رہے ہیں پروہدگار ان کے خلوص میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ تمام کی بھی پروہدگار نے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کے معنوی اور مادی میں اضافہ فرمائے اور تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے حضرت ولیس اور حضرت خجد حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور متعجیل عطا فرمائے اور ان کے آوان و انسار آشقین و محبین ہم سب کا نام شامل فرمائے پروہدگار جو ہمارے وقت کا امام ہے اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہمارے وقت کا امام ہمارے زندگیوں سے سب سے ادھا قریب ہیں ہمارے زندگیوں دیکھ رہا ہے پروہدگار ان کے دل کو ہمارے آمال سے راضی و خوشتود فرمائے بہت شکریہ پروہدگار اتوام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ایک دودھ پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد اللہم صلع علیہ محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجہم